میں تم سے بار بار ریکویسٹ کر چکے کچھ نہ کچھ تو تم بتا دو سوشل میڈیا پہ آکے بتا دو یوٹیوب پہ کم از کم بتا دو نیوز چینل پہ ہر روز تم آئی ہوتی ہو وہاں پہ بتا دو اب تو تمہارا اپنا چینل ہے وہاں پہ تو تم آکے بتا سکتے ہو نا کہ تم کس طرح سے ہندوستان گئی ہو کون تمہارے ساتھ تھا کیا گھر والوں نے تمہاری مدد کی تھی یا کسی ایجنٹ نے کی تھی اب کوئی بندہ پکڑا گیا ہے وہ ہمارے پہ الزام لگا رہا ہے کہ گھر والے ساتھ ملے ہوئے تھے تمہاری بہن کو بھی اٹھایا جائے گا مجھے بھی اٹھایا جائے گا ماموں کو بھی اٹھایا جائے گا باقی گھر والوں کو بھی اٹھایا جائے گا اب تفشیش تو وہ ہم سے کاری نہیں ہے لیکن ہمارے پاس ابھی کوئی ایسا تھوز ثبوت نہیں ہے جس کی بیس پہ ہم بچ جائیں کیونکہ اب ہم نے بھی ایک گلتی کر دی جب ہم نے ریپورٹ کرائی تھی پولیس چیشن میں تب ہم نے یہی کہا تھا تفشیش نہیں کرنی اتنی کاروائی ہم نے نہیں کرنی لیکن اب ہمیں یہی لگ رہا تھا کہ جیسے تم پہلے جاتی ہو واپس آج ہوگی پہلے بھی تو تم جاتی تھی واپس آجاتی تھی جب تم نیپال گئی تھی واپس آگئی تھی پتہ نہیں تھا ہم نے تب ریپورٹ کروائی تھی لیکن تم واپس آگئی تھی ابھی بھی ہمیں یہی تھا کہ تم آج ہوگی واپس گھومنے پھرنے گئی ہوگی ہم سے تم رابطہ نہیں کرنے چاہتی واپس آج ہوگی لیکن تم نہیں آئی ہم نے اس وجہ سے ریپورٹ ہی نہیں کرائی اور یہ کہا دیا ہے کہ بس گمشدگی کی تمہاری ریپورٹ کرائے تھی وہ بھی حیدر بھائی کے کہنے کی وجہ سے ہم نے تو وہ بھی نہیں کرنی تھی اب سارے انظامات ہمارے پہ آ رہے ہیں تم بتاؤ اب ہم کیا کریں سارا خاندان جب جیل میں بیٹھا ہوگا تب تم ریپلائے دوگی تب تم ہمیں باتوں کا جواب دوگی ایسا مت کرو ہمارے ساتھ تم خود تو زلیل ہو رہی ہو کم از کم ہمیں تو زلیل ہونے سے بجاؤ تم تو اپنی مرضی سے ادھر گئی ہو جو تمہارے حالات ہیں اتنے میسج تمہیں دیا ہیں اتنے میسج کیا ہیں تم بالکل کوئی رابطہ ہی نہیں کر رہی کس جھیٹ مٹی کی تم بن گئی ہو کیا اب ہم تمہارے لئے کوئی معنی نہیں رکھتے میری تم سے ریکویسٹ ہے تو خدا کوئی چھوڑ دیا تمہیں کس کا واسطہ دوں میں ایک بیان جاری کرو جس میں تم سارے ثبوت اپنے ویٹس اپ کی ساری ہسٹری جو بھی ہر چیز تمہارے ساتھ کون ملا تھا کون نہیں کس نے کیا کیا کس نے کیا سب کچھ بتاؤ ورنہ یہاں پہ ہماری جان کو تو بنی ہو گیا بعد میں تمہاری بھی جان پہ بنے گی ہم تو پھر چپ نہیں کریں گے جو تمہارے حالات ہیں کیونکہ تم کوئی جواب نہیں دے دی اتنے میسیج کیا تمہیں بلکل بھی تم رابطہ نہیں کر رہی کس دیٹ مٹی کی بنی ہوئی ہو کیا اب ہم تمہارے لئے کوئی معنی نہیں رکھتے بس اب میں تمہیں اتنا بتا دوں اب اگر تمہاری طرف سے ہمیں کوئی جواب نہیں نہ آیا تو تو ہم بھی نہیں پھر بچیں گے جس طرح سے ایک بندہ پکڑا گیا وہ اس سے تفشیش کی گئی ہے ہم سے بھی ویسے ہی تفشیش کیے جائے گی تم ہندوستان میں چکیاں پیسو گی جیل میں جا کے یہاں پہ ہماری بھاری آ جائے گی ہمارے پیسو گی